اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج میں آپ کو اسلامیات کے سبق نمبر تین سبق نمبر تین صفحہ نمبر دس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں معلومات دوں گی سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں سنت کے معنی اور اس کا مفہوم اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمارے لیے اس پورے باب کا سمجھنا بہت آسان ہوگا سنت نبوی یا سنت کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ اور راستہ ہے یعنی کہ کسی کے طریقے سے اور اس راستے پہ چلنے کو سنت کہتے ہیں اسلامی شریعت کی اسلام میں دو طریقے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری سنت کہلاتا ہے سنت نبوی کی اہمیت اب ہم اس کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ سنت نبوی کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کیلئے قرآن مجید نازل کیا یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے یعنی اس میں بہت سی ایسی بلکہ اس میں ساری ہی ایسی باتیں ہیں جو ہم پر جو ہے وہ فرس بھی ہیں اور ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں انسانی زندگی کے لیے بہت سے احکام اور ہدایت دیں وہی بات ہے احکام مطلب حکم دیا گیا ہے اور ہدایت یعنی ہمیں اس طریقے سے چلنے کی ہدایت کی گئی ہے ان ہدایت اور احکام کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا قرآن مجید کی ہدایت اور احکام عملی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صورت احضاب کی آیت نمبر اکیس میں لَقَتْقَانَا لَا كُمْ فِي رَسُولِ لَا هِي اُسْوَاتٌ حَسَنَاتٌ ترجمہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے مطلب کہ رسول پاک کے اگر زندگی کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمیں ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و آدات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جواب دیا کانا کھلکوہو قرآن آپ کا اخلاق تو قرآن ہے آج کا ہمارا سبق اتنا ہی اگلے سبق کے ساتھ جلد ہی ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ